تو سب سے پہلے تو باگوانوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کونسی ایسی بیماریاں ہے جو ابھی سب سے زیادہ آتی ہے ابھی جو باگوان بھائیوں سب سے زیادہ آتا ہے وہ آتا ہے پاورڈری ملڈیو تو جو ابھی آپ سپریز کرے گے وہ آپ پاورڈری ملڈیو کے لئے زیادہ کرے گے باقی کسی بھی طرح کی ابھی فنگس بگیچوں میں انٹر نہیں ہوتی ہے تو میں یہاں پر آپ کو دو تین آپشن دوں گا جو بہت ہی بیسٹ سپریز ہے ہماری پاورڈری ملڈیو کے لئے ایک تو اڈاما کمپنی کا نیم روڈ کر کے ایک پروڈکٹ آتا ہے آپ نے باس صاف کا ایک سکرائیڈیس پلس بھی آتا ہے بہت سارے لوگ کونٹاف بھی ڈالتے ہیں وہ بھی آپ کے پاورڈری ملڈیو کے لئے کام کرتا ہے اور آپ مائکلو بوٹالین کی سپری بھی پاورڈری ملڈیو کے لئے کر سکتے ہیں مگر میرا اپنا مانا ہے کہ مائکلو بوٹالین ہم سیکنڈ سپری میں جائے گے اور ابھی ہم یہ والی سپریز کرے گے کیونکہ وہاں پر وہ سکیب اور دوسری فنگس پہ بھی کام کرے گا ہمارے تو پاورڈری ملڈیو بہت ہی گھاتک چیز ہے ہمارے لئے جو فروٹ کی رسٹنگ آتی ہے اس میں بھی بہت یوگدان دیتا ہے ہمارا پاورڈری ملڈیو اور آپ لوگ دیکھیں گے اس کی پہچان کے لئے کپلنگ سی مطلب نالو سے جو پتوں میں جب کٹھا ہو جاتا ہے پتہ لگ بگ اس ٹائپ کے نالو سے جب بن جائے تو وہ بھی پاورڈری ملڈیو کی وجہ سے ہوتا ہے اگر آپ کا پتہ پورا نہیں کھل پائے گا تو وہ پرکاس سنچلیشن کی پرکریاں کو پورا نہیں کر پائے گا تو ابھی آپ کو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ اس میں مائکرو نیوٹرنس بھی ایڈ کرے گے اس میں آپ این پی کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیلچیم بورون مگنیشیم یہ والی چیزیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا کوئی ایسا پروڈیکٹ آتا ہے جس میں این پی کے ساتھ آپ کے کیلچیم اور بورون بھی ہو تو آپ لوگوں کے لئے فائدہ رہے گا کیونکہ سیل کا ابھی ڈویزن ہونا بھی بھاجن ہونا بھی اور آگے کا جو آپ کا جو آگے کا سائزنگ ڈیپینڈ کرتا وہ اسی چیز پہ نردھاریت کرتا کہ آپ کا سیل ویزن جتنا اچھا ہوگا اتنی آگے آپ کی فروٹ سائز اچھا بنے گا اور ساتھی ساتھ آج کل ایک بڑی سوشل میڈیا پہ چلی ہے کہ بلیک ایفیڈ اور گرین روزی ایپل ایفیڈ تو جو یہ ایفیڈ ہوتے ہیں یہ ایک مادہ لگوک چالی سے ساٹھ کے قریب ایک بچے پیدا کرتی ہے اور جو اس کی سپیشیز پائی جاتی ہے ایفیڈ کی وہ لگوک پوری دنیا میں چار ہزار کے قریب ایفیڈ ہوتے ہیں تو بیسیکلی یہ سکنگ پیسٹ ہے یہ لگوک یہاں پر ہماری جو نئی کومپا لائے گی یہاں پر زیادہ لگتے ہیں اور آج کل آپ دیکھیں کہ کئی فروٹس میں بھی یہ آئے ہوئے ہیں تو بہت سارے باگوانوں کی ایک کوائری رہتی ہے کہ یہاں پر انسیکٹی سائیڈ کون سا کرے ہم تو باگوان بھائیو ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا اور گزارش بھی کرنا چاہوں گا انسیکٹی سائیڈ کا استعمال بہت ہی کم کرے البتہ تو کرے ہی نہ ابھی خاص طرح پر اب کا وقت ہے کیونکہ ابھی اگر آپ انسیکٹی سائیڈ پہ زیادہ جائے گے تو آگے آپ کی پرابلم زیادہ گی مائٹس زیادہ آئے گی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی اور دوسری بیماریاں بھی زیادہ آئے گی کیونکہ ہمارے جو فرینڈلی پاپولیشن ہے کیڑے ہیں لیڈی بھگ ہے جس کو ہم توتہ ماما بولتے ہیں ایسے ایسے بہت سارے فرینڈلی ہمارے کیڑے ہیں جو مر جائے گے آپ کی انسیکٹی سائیڈ تو کبھی بھی ایسے سپرے گا میرے بھی گرین اور بلیک ایفیڈز ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو پٹھو مشین میں انسیکٹی سائیڈ مکس کر کے سپورٹ سپرے جہاں پر کیڑا ہوگا وہیں پر کرے اگر آپ دیکھے گے کہ اگر آپ انسیکٹی سائیڈ کی سپرے کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو چار پانچ سوٹ کا ڈرم ایکسٹرہ بیٹ جائے گا کوسٹنگ کرے گا تو ہمیں کھرچے کم کرنے اگر آپ سپورٹ سپرے کرتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا دو تین پیٹو کی سپرے سے آپ کا کنٹرول ہو جائے گا اور سپورٹ سپرے پر زیادہ جائے جہاں پر آپ کو کیڑا دیکھنا وہیں پر آپ سپرے کرے ایک دن میں یہ کورپ ہو جائے گا تو بہت ہی دھیان رکھے اس بات کا کہ انسیکٹی سائیڈ کا استعمال آپ یہاں پر بلکل بھی نہ کریں مجھے پتا ہے یہ سٹیٹمنٹ کے بعد شاپ کیپرز اور کمپنی والے اچھا نہیں بولے گے میرے لئے مگر یہ چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ ہمارے فیور میں کیا چیزیں اور ہمارے لئے کون سی اچھی چیزیں تو ہمیں ابھی انسیکٹی سائیڈ کی سپرے یہاں پر بلکل بھی نہیں کرنی ہے پھر ایک اور بات آتی ہے کہ کھیڑا لگتا ہے جو فروٹ بورر ہوتا ہے مگر مجھے یہ لگ رہا کہ تیتلیا بہت لیٹ آئی ہے ابھی کوئی ایسی سنڈی کے کوئی شکایت دکھی نہیں مجھے کہ آپ کو سپرے اگر آپ کو بہت ہی پرابلم ہے آپ کو لگ رہا کہ وگر ہے آپ کی پرابلم تو آپ کو یہاں پر میلنہ تھیون ٹائپ لائٹ انسیکٹی سائیڈ ڈال سکتے آپ مگر وہ بھی آپ تب ڈالے گے اگر آپ کی بہت ہی ضرورت ہے بہت زیادہ ضرورت ہے البتہ آپ نہیں ڈالے گے اس چیز کو تو اس چیز کا بھی بھاگوان بھائیو آپ دھیان رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں اگر میں بہت سارے بھاگوان بتاتے ہیں کہ پوڈری ملڈیو کیا ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے اگر آپ دیکھ پائے گے بھاگوان بھائیو یہ ہلکا سا پھید چورن سا یہ پوڈری ملڈیو ہے اس کی پہچان کر لے بہت سارے لوگوں کی میرے پاس شکایت آتے ہیں کہ بھولیا فیڈ لگیا اب یہ بھولیا فیڈ نہیں ہوتا ہے اور مجھے دکھا بھی نہیں گئی اس کو بھولیا فیڈ سمجھ دیتے ہیں لوگ بیسیکلی یہ پوڈری ملڈیو ہے کو ملڈیو کیا ہے